جی ہم یہاں پہ دوبارہ اگین ویلکم ہم جہاں پہ سپولینہ کو ڈسکاس کر رہے تھے اور سپولینہ کے ہم مین جو انگیریڈینٹس ہیں اس پہ بات کر رہے تھے تو سب سے پہلے ہم نے پروٹین کو دیکھا پھر پروٹین کے بعد کارگو اٹریٹس پہ ہم نے بات کر لی مختصراً بات کی ڈیٹیئر تو بہت بڑی ہے اس کی اور کارگو اٹریٹس کے بعد اس کے اندر فیٹ موجود ہے اور فیٹ کا جو بیسکلی ہمارے جسم میں بہت سارے کام ہیں ان میں سے چند ایک آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پہلا کام ہوتا ہے فیٹ کا کہ ہمارے جسم کے اندر اس کا فیٹ کا بھی کام انرجی کو سٹور کرنا ہوتا ہے یہ کیلوریز کو سٹور کرتی ہے اس کے علاوہ ہمارے جسم کو متحرک رکھتی ہے یعنی کہ ہمارے جسم کو انرجی پروائیڈ کرنا اور اسی کے ساتھ تیسے نمبر پہ پروٹیکٹ اور وائٹل آرگن جو ہمارے بڑے آرگن ہیں جیسے ہمارے لیور ہے ہارٹ ہے ان کی پروٹیکشن کرنا بھی جو ہے وہ فیٹ کرتا ہے فیٹ کے بعد اس کے اندر فائبر موجود ہے فائبر کا جو سب سے بڑا کام ہے یعنی کہ فائبر بیسیکلی کلینزر ہے اور پہلا جو کام ہے مطلب فرسٹ آفال اس کا یہ ہماری بوڈی کے اندر جو ہے ڈیجیسٹیف سسٹم کے اندر جو مومنٹ ہے اس کے اندر اس کا بڑا عام رول ہے فائبر کا اور انکریز سٹول بلک یعنی کہ پکھانے کو جسم سے خارج کرنے بھی اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے فائبر کا کنسٹیپیشن سے بچانے میں بھی اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے یعنی کہ کبز سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو ہماری بوڈی کے اندر ارائگولر سٹول ہو جاتا ہے یعنی کہ پکھانا مطلب مختلف اوقات میں ارائگولر ہو جانا مطلب پکھانے کا آنا اس کو بھی یہ ان آرڈر کرتا ہے اس میں فائبر کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے اس کے بعد کلورو فیل اس کے اندر موجود ہے کیتنا موجود ہے پہلے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کلورو فیل کا کام بوڈی میں کیا کہیں بلڈ کلینزنگ کھون کی صفائی کرنا بلڈ بیلڈر یہ کھون کو بناتا بھی ہے اوکسیجن پروائیڈر ہے اوکسیجن بوسٹر ہے اوکسیجن بھی دیتا ہے اس کے لحویٰ بڈی کے اندر بونڈ ہیلنگ کے اندر بھی اس کا رول ہے کلورو فیل کا زخموں کو ٹھیک کرتا ہے اس کے لحویٰ جسم کے اندر یہ forshtinger کنٹرل بھی کرتا ہے اور انٹی کینسر بھی کلورو فیل ہے تو یہ چند کام ہم نے کلورو فیل کے دیکھ لیے اس کے لحویٰ جو ہے اس کا اور فانکشن جو ہے یہ سکین کی پروٹیکشن بھی کرتا ہے جو کلورو فیل ہے اور انٹی اوکسیڈنٹ ہے جو کلورو فیل ہے اس کے بعد کلورو فیل کے بعد جو ہے آگے کیروٹین اس کو بیٹا کیروٹین بھی کہا جاتا ہے اور یہ ہماری باڈی میں جا کے جو ہے وہ ویٹائمین اے بن جاتا ہے اس کا بھی جو باڈی میں فنکشنز ہیں وہ بہت امپورٹن ہے وہ میں دیکھ لیتا ہوں یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری باڈی میں جتنی بھی ضروری جو چیزیں ہیں وہ سپورینہ باڈی کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہ سپورینہ میں موجود ہیں آپ کیروٹین میں اگر دیکھیں تو اس میں سب سے پہلے یہ میدی کی جو جلی ہے جو انٹرنل والا ہے انٹرنل والا سٹومک اس کے لیے بہت اچھی ہے جل کے لیے بہت اچھا ہے جو سکن سیل ہوتے ہیں ان کے لیے بہت شندار ہے یہ کیروٹین آنکھوں کے لیے بہت اچھی ہے قوت مدافعت کو بڑھاتی ہے اور یہ ویٹائمین اے بھی کہلاتا ہے جو کیروٹینز کو ویٹائمین اے بھی کہتے ہیں اس کے بعد جو ہے فیرے کے اثر یعنی کے آئرن ہے اس کے اندرن موجود ہے اور یہ جو آئرن ہے اس کا بلڈ سیل جو ہیں ان کے لیے یہ بہت اچھا ہوتا ہے کون کی جو سل کھلیے جو ہوتے ہیں اس کی جب جس سمیں کمی ہوتی ہے تو ریڈ بلڈ سیل کے اندرن آکسیجن کام بلڈ سیل کم بنتے ہیں اگر یہ کام ہو جائے بڈی کی گروت کے لیے بہت ضروری ہے یہ پروٹین بنانے میں اور توڑنے میں پروٹین میٹابولیزم کے اندر اس کا امپورٹنٹ رول ہے آئرن کا اور اس کی کمی سے سمٹم انیمیا بھی ہو جاتا ہے یعنی کہ خون کی کمی ہو جاتی ہے اور یہ خانسی کے اندر اور گردے کی بیماریوں اس کی کمی کے وجہ خانسی اور گردے کی بیماریاں بھی لگ سکتی ہیں اس کے بعد آگے البومن لبومن 俺منٹ جو ہے یہ ویسے عام انڈے کی سفییدی میں بھی پایا جاتا ہے تو یہ بیٹا کیروٹین بعد میں اس کو بیٹا کیروٹین بھی کہتے ہیں آوپور جو بھی کیروٹین تھا یہ بیٹا کیروٹین جس کو البومن کو کہتے ہیں اس کا کام مماری بڈی کے مسلز کو مضبوط کرنا ہوتا ہے جو ہماری باڈی کے پٹھے ہیں اسی وجہ سے جو جم لگاتے ہیں لوگ ان کے لیے سپولینہ بہت اچھی ہے جتنے بھی جو باڈی بیلڈر ہیں وہ سپولینہ ان کو آپ یوز کرائیں آپ خود بھی یوز کریں مسل بیلڈنگ کے لیے بہت اچھی ہے یہ باڈی کو انسٹنٹی انرجی پروائیڈ کرتا ہے یہ الگومن اور بلنڈ پیشر کو الگومن کنٹرول کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اور بالوں اور جل دونوں کے لیے یہ بہت اچھا ہے ان کی حفاظت کرتا ہے سردرد کے لیے بہت اچھا ہے الگومن سردرد سے بچاتا ہے اس کے بعد جو ہے الگومن کے بعد آگے ہے جی کیلشیم کیلشیم پہ پوری ٹریننگ ہے ہماری اس پہ میں ڈسکس ابھی نہیں کروں گا کیلشیم کا مطلب بڑا امپورٹنٹ رول ہے ہماری باڈی کے اندر ممکن نہیں ہے یہاں پہ ڈسکس کرنا اس پہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے اس پہ بات کریں گے تو جی تو اسے کے ساتھ ساتھ جو ہے آگے میں امپورٹنٹ جو اس کے اندر چیزیں موجود ہیں وہ ان کو صرف دیکھ لیتا ہوں اس کے بعد جو ہے آگے آئرن بھی ہو گیا ہے اس کے بعد آگے زنگ کی ٹریننگ ہو چکی ہے آپ کی مکمل مگنیشیم پیا یہ بھی ٹریس ہیلیمنٹ ہے اس کا بھی باڈی کے اندر بڑے امپورٹنٹ رول ہے ملہ باڈی کے اندر مختلف نرویس سسٹم کے اندر اس کا امپورٹنٹ رول ہے اور اس کے علاوہ بی ام ڈی کے اندر بھی ہیلک کرتا ہے یہ اس کے بعد آگے پینتھو تھینک ایسڈ پینتھو تھینک ایسڈ جو ہے یہ بھی اس کو ویٹائمنٹ بی فائی بھی کہا جاتا ہے یہ پانی میں حل ہونے والا ایکیلیمنٹ ہے یہ انزائن بنانے میں مدد کرتا ہے اور یہ کوئنزائن بنانے میں بھی ہیلک کرتا ہے میٹابولزم پروٹین کے میٹابولزم میں یہ سہ لیتا ہے پروٹین کی جو توڑ پھوڑا ہے اس کے اندرے سہ لیتا ہے اور کارگویٹریٹس اور اس کے علاوہ فیٹ بھی بنانے میں مدد کرتا ہے اور اس کے علاوہ ریڈ بلڈر سیل جو ہے ان کو بنانے میں مدد کرتا ہے پینتھو تھینک ایسڈ اس کو کار جاتا ہے یہ اس کے چند فنکشن میں نے آپ کو بتا دی ہے اس کے بعد آگے ہے ایسو ڈی لاسٹ میں جو آپ دیکھ رہے ہیں ایسو ڈی ایسو ڈی جو ہے اس کو کہتا ہے سپر آکسائیڈ ڈیس موٹاس یہ آپ دو تین دفعہ پڑھیں گے تو یاد ہو جائے گا سپر آکسائیڈ ڈیس موٹاس یہ بیسیکلی میں نے پہلے بھی ذکر کر دیا یہ انٹی آکسیڈنٹ ہے یعنی کہ جسم میں گلنے سڑنے کے عمل کو روکتا ہے گلنے سڑنے کے عمل کیا ہوتا ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں جیسے شگر والے بندے کا زخم ہوتا ہے زخم ٹھیک نہیں ہوتا تو بیسیکلی اکسیڈیشن ہوتی ہے تو یہ جلد کے لیے مفید ہے بڑتی عمر کے مسائل کو کنٹرول کرتا ہے یعنی کہ انٹی ایجنگ ہے اور ٹیشو کی توڑ پورس کو بچاتا ہے یعنی کہ جو ٹیشو کے اندر جب مختلف میٹابولیزم ہوتے ہیں تو ٹیشو جب ٹھوپتے ہیں اس کو اس طور پور سے بچاتا ہے آگے اسی کے ساتھ ساتھ آگے ہم دیکھ لیتے ہیں یہ ہم نے ایس او ڈی کو دیکھ لیا اور ایس او ڈی کے بعد جو ہے ہم دیکھ لیتے ہیں جی یہ آئی نوز جو ہے اس وقت میرے پاس اس کی دیٹیل دوسرے بک پر لکھی ہوئی ہے وہ میرے پاس موجود نہیں ہے وہ اس کی نیک تبھی شیئر کر دوں گا آپ کے ساتھ لیکن اس کے بعد فولے کیسر جو ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں فولے کیسر جو ہے فولے کیسر جو ہے یہ بیسیکلی جو ہے نئے سیل جو ہماری باڈی میں جتنے نئے سیل بنتے ہیں کیا یہ اس کے بڑی امپورٹل اس کا رول ہے آپ جیسے پرائیگنٹ ویمنز ہوتی ہیں ان کو ڈاکٹر فولے کیسر لکھی بھی دیتی ہیں نا تو چونکہ باڈی کے سیل بن رہے ہوتے ہیں بچے کے تو اس میں یہ چونکہ ہیلپ کرتا ہے تو یہ پھر سپولینہ کے اندر آپ کی موجود ہے آپ جی فرس ٹرمیسٹر میں دے سکتے ہیں اور سیل بننے کے بعد سیل کی ڈیویلپمنٹ اور سیل کو ان کی شیپ کو برقرار رکھنا اس کے اندر بھی فولے کیسر کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے اس کی کمی سے کینسر بھی ہو سکتا ہے اس کی کمی سے کھون کی کمی بھی ہو سکتی ہے اس کی کمی سے دماغ کی پرفارمس ڈسٹرب ہو سکتی ہے یہ جب جسم میں اچھا ہوگا فولے کیسر تو دماغ کی پرفارمس بہت اچھی ہوگی ماں اور بچوں دونوں کے لیے دونوں کے لیے بہت ہی مفید ہے یہ فولیک ایسٹر اور یہ حمل کے دوران اس کو لینا چاہیے عورتوں کو تو یہ حمل کے دوران استعمال کرنے سے بلیڈ پیشر بھی کنٹرول کرتا ہے چونکہ جب پریگنٹ پریگرنسی کے دوران بلیڈ پیشر فلیکچویٹ کرتا ہے تو اس دوران یہ بلیڈ پیشر کو نار کنٹرول کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پتوں اور یہ سبج یہ اس میں بھی پایا جاتا ہے اور یہ بیٹائمنٹ بنانے میں مدد کرتا ہے اس کا ڈی این اے جی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس کی جو ہے اس کی کمی کے وجہ سے ڈی این اے اپنی جو ہے کریکٹرسٹک چینج کر لیتا ہے مظلہ بلدین میں جو بیماری ہے وہ بچوں میں بیماری چلی جائے گی ڈی این اے بیک ہو جاتا ہے اس کی کمی کے وجہ سے فولیکچویٹ کینسر بڑھنے کا خطرہ ہو جاتا ہے دماغ اور حرام مغز کے لیے بہت ہی یہ شندار ہے اور اس کو ویٹائمنٹ بی بھی کہا جاتا ہے اس کو تو یہ فولیک ایسر جو ہے یہ بہت ضروری ہے خواتین کے لیے اس کے بعد آگیا جی ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد یہ ہوگی ہو گیا ہے آگے ہم دیکھ لیتے ہیں ایملوز کو ایملوز جو ہے یہ پولیس اکرائیڈ ہے بیسیکلی یہ ایک کاربو اٹریٹس کی قسم ہے اور یہ باڈی کے اندر گلوکوز کو جوڑ کے رکھتی ہے گلوکوز کا جو لنک ہے ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے نروز سسٹم چلتا ہے گلوکوز کی اوپر ہے گلوکوز کا کیریئر کا کام ہے ہماری باڈی کے اندر ہماری باڈی کے اندر پیغام پہنچانے کا کام ہے تو یہ جو چین بنتی ہے گلوکوز کی باڈی کے اندر تو اس کے اندر ایملوز کا بہت بڑا کام ہے مطلب یہ انڈرسٹینڈ کر گیا ہوں گے مطلب جیسے فار ایزمپل بلڈ چل رہنا تو بلڈ پورا ایک چین ہے بلڈ کی پوری باڈی کے اندر بلڈ سرگلیٹری سسٹم ہے اسی طریقے سے جو ہمارے نروز سسٹم کو چلانے کے لیے گلوکوز کی چین ہے بلڈ کی اندر پوری باڈی کے اندر اس چین کو برقرار رکھتا ہے یہ اور بلڈ پیشر کو نارمر رکھنے میں مدد کرتا ہے آزا کا آپس میں جو لنک ہے یہ میں نے جو کل میرے خیال میں سسٹر کرر نے شیئر کیا تھا جو لنکس کا آپ جو آرگن کا آپس آرگن اور سسٹم کا آپس میں جو لنک ہے اس کو ریگولیشن کہتے ہیں تو یہ جتنے بھی آرگن اور سسٹم کا آپس میں جو لنک ہے آپس میں جو رابطہ ہے اس میں ایملوز کا بہت بڑا کام ہے بہت بڑی یہ مدد کرتا ہے وہاں پہ کلیسٹرول کو کام کرتا ہے یہ قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے وزن کو کام کرنے میں مدد کرتا ہے دل کی بیماریوں سے بچاتا ہے مٹاپے سے بچاتا ہے شوگر سے بچاتا ہے آنتوں کے جو کینسر ہیں انٹسٹرانیر جو کینسر ہے اس سے یہ بچاتا ہے دانتوں میں کیڑا لگنے سے یعنی کہ جس کو ہم دانتوں کو ڈکی ہونا شروع ہو جاتے ہیں دانت گلنا شروع ہو جاتے ہیں اس میں یہ ہیلپ کرتا ہے دانتوں کو خراب ہونے سے بچاتا ہے دماغ کے مسائل کے لیے بہت ہی شندار ہے اس کے بعد آگیا جی بائیوٹین یہ ایمالو سے پہلے تاسوری یہ آگے پیچھے تھوڑا سا ہو گیا ہے تو آپ جارے کرتیب چھیکا لیجی گا ایمالو فولی کیسن کے بعد اگر آپ سکرین پر دیکھیں تو لیکھو ہے بائیوٹین بائیوٹین جو ہے اس کو ویٹائمن بیس ہیمن بھی کہتے ہیں اور یہ جو ہے کو انزائم بنانے میں مدد کرتا ہے یہ باڈی کے اندر کو انزائم ایک ہے مین انزائم جو کل میں نے بتایا تھے زینک تین سو انزائم بناتا ہے ایک ہوتا ہے کو انزائم جو ہیلپ کرتے ہیں یہ راؤنڈ اپورٹ بہتر ہزار کے لاکھ باڈی کے اندر ہوتے ہیں تو یہ ان کو بنانے میں مدد کرتا ہے باڈی کے اندر جو میٹابولیزم ہے اس کو یہ بہت اچھا کرتا ہے میٹابولیزم کو تمام لوگ سادہ لفظوں میں سمجھ رہے ہیں ہماری باڈی میں بہت سارے میٹابولیزم ہیں لیکن مین میٹابولیزم یہ ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہماری جو فرسٹ برنر ہے مو ہے خوراک کی نالی اسو فیگس ہے سٹومک ہے پھر سمال انٹسٹائمز ہیں یعنی کہ یہ تینوں برنر ہیں ان کے اندر جب پروسس ہوتا ہے فوڈ کا تو فوڈ جو ابزورگ ہوتی ہے بلڈ کے اندر جاتی ہے بلڈ سے ہو کے خون سے ہو کے یہ سیل کے پاس ڈیوٹرنٹ پہنچتے ہیں اور سیل کے اندر یہ کیا کرتا ہے سیل کے اندر ایک چیز مجود ہے جسے میٹو کانڈریہ کہتا ہے یہ بیسیکری ٹرانسفارمر ہے اور یہ کیا کرتا ہے یہ نیوٹرنٹس کو ٹرانسفارم کرتا ہے کیلوریز کے اندر ایٹی پیز کے اندر کیلوریز بنتی ہیں جب کیلوریز بنتی ہیں تو وہ پھر باڈی کے اندر انرجی کو سٹور کرتی ہیں اور انرجی باڈی کو دیتی ہیں یہ سارا جو پروسس ہے اس کو میٹابلیزم کھا جاتا ہے پھر آگے اس کی دو قسمیں اس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں میٹابلیزم اب یہاں پہ صرف یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ جو بائیوٹین ہے یہ میٹابلیزم کو بیلس کرنے میں ہیلپ کرتا ہے مدد کرتا ہے اس کے علاوہ نروس سسٹم کو کام کرنے میں یہ ہیلپ کرتا ہے بائیوٹین نظامی نظام یعنی کہ کھانا نظامی نظام دیجیسٹیف سسٹم کے لیے انتائی بینیفیشیل ہے اس کے علاوہ بالوں کو گرنے سے بچاتا ہے اس کے علاوہ چیرے کی خوبصورتی کو بڑھاتا ہے سپولینہ اگر آپ چند ماہ تاک لگتار استعمال کریں تو آپ کے چیرے پہ گلو آ جائے گی تو اس میں بائیوٹین جو ہے اس کا بڑا ہام رول ہے اسی وجہ سے جب آپ فیشل کرتے ہیں تو چیرہ چند فیشل کے بعد خوبصورت ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو بائیوٹین ہے یہ چیرے کے جو ہمارے سکن سیل ہے اس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے اس کا جلد اور ناخنوں کے لیے بہت اچھا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہماری جو ہمارے جسم میں خوراک یہ میں نے بتا دیا جو خوراک موجود ہے چربی موجود ہے اس کو انرجی میں تبدیل کرتا ہے اور یہ بیسیکلی جو بائیوٹین ہے یہ انٹی ایجنگ ہے یہ بڑھتے ہوئی عمر کے اثرات کو کم کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ آپ کو جوان رکھتا ہے میٹابولزم کو یہ بات ہوگی ہے شگر کو متوازن رکھتا ہے دماغی کمزوری سے بچاتا ہے اس کے لیے بلاڈ سرکولیٹری سسٹم کو بہتر کرتا ہے اور جسم کے اندر موجود جو مسلز ہیں پٹھے ہیں ان کو مضبوط کرتا ہے بافتوں کو یہ مضبوط کرتا ہے یعنی کہ ٹیشوز کو مضبوط کرتا ہے یہ تو بائیوٹین کا کام ہو گیا یہ دیکھیں کتنی شاندار پروڈکٹ ہے یہ سپرولینہ تو یہ ہمیں استعمال کرنی چاہیے ہمیں خود استعمال کرنی چاہیے پھر ہم لوگوں کو اس کو استعمال کروائیں اور اس کے بعد ویٹائمن سے پہلے گیمہ لینو لینے کیسر یہ بڑی شاندار چیز ہے گیمہ لینو لینے کیسر یہ سپرولینہ میں پائی جاتی ہے اور ایک ماں کے دودھ میں پائی جاتی ہے گیمہ لینو لینے کیسر جو ہے یہ جلد کے تمام مسائل سے بچاتا ہے گیمہ لینو لینے کیسر جل کے تمام بیماریوں سے کے خلاف لڑتا ہے اس کے علاوہ جو خارش وغیرہ ہوتی ہے جس میں کل بھی میں نے بتایا تھا زنگ میں آپ نے ڈسکاس کیا تھا درماٹائٹس ہے ایکزیما ہے جو سکن کے ایشوز ہیں سکن کے جو پرابلم ہیں ان سے یہ بچاتا ہے اور اس کا سب سے بڑا ایک کام جو ہے ہاں اس میں جو بھی پیسن کیا آپ نے جو اس میں کاربو اٹریٹ دیکھیں کاربو اٹریٹ بیسیکلی اس کے اندر جو ہیں جو ڈائیبیٹک پیسنڈ ہے ڈائیبیٹک پیسنڈ کی ایک رکارمنٹ ہے جو ڈیلی اس کی رکارمنٹ ہے اگر اس کے کاربو اٹریٹ بلکل آپ בند کردیں گے تو باڈی کی جو آپ دیکھیں جیسے آپ کاربو اٹریٹ جو ڈائیبیٹک پیسنڈ ہے اس کو آپ پھل فروٹ لکھتے ہیں ایک لیمٹڈ فروٹ آپ دیتے ہیں اس کی کیوں لیمٹڈ فروٹ دیتے ہیں کہ اس میں فریکٹوز مجود ہے اگر آپ بالکل کارگو اٹریٹ بند کر دیں گے ڈیبیٹک پیشنٹ کے تو اس کے نتیجے میں جو جتنے بھی باڈی میں کارگو اٹریٹ والے فنکشن ہیں وہ ڈس آرڈر ہو جائیں گے مزید اس کی باڈی جو ہے وہ ڈیک لائننگ میں آ جائے گی تو جو باڈی کی ریکائرمنٹس ہیں دیکھیں اب کارگو اٹریٹ اس میں کتنے ہیں آپ دیکھیں یہاں پہ کارگو اٹریٹ یہاں پہ پندرہ سے بیٹ گرام ہے اس کے اندر یہ سو گرام کی بات ہو رہی ہے دیکھیں یہ کتنے گرام کی میں بات کر رہا ہوں یہ سو ہنڈرڈ گرام کی بات کر رہا ہوں تو ہنڈرڈ گرام میں ہنڈرڈ گرام تو ایک وقت میں بندہ نہیں کھا سکتا تو یہ ہنڈرڈ گرام میں راؤنڈ اپورٹ یہ کتنے چار بوٹل بنے گی یہ چار ہماری بوٹلز بنے گی جو سپوری نہیں ہے کہ ہماری چار بوٹل یہ اس کی بات ابھی ہو رہی ہے چونکہ پوری دنیا میں جو فرمولہ ہوتا ہے وہ ہنڈر گرام کے لیا جاتا ہے مطلب اب ہنڈر گرام میں پندرہ سے بیس میلی گرام ہیں تو اب سپولینہ کے وہ چارج دس پندرہ کے اپس دور کھا لیتا ہے تو اس سے کوئی ایشو نہیں ہوگا تو چونکہ اس کی جو باڈی کی رکوائرمنٹس ہیں وہ ہم نے دینی ہے مطلب یہ بات انڈرسٹینڈ کرنی ہے شوگر پیشنٹ کو جو چھے چیزیں ہیں جو میں نے بتایا آپ کو پہلے جو آپ کو بتا دیئے ہیں وہ سارے کے سارے ایک دن میں دینے ہیں اگر ہم ایک چیز بند کر دیں گے تو ایم بیلنس آپ نیوٹرز ہو جائے گا جس کے نتیجے میں ایک نہ شد دو شد ایک مسئلہ ٹھیک ہوگا دوسرا شروع ہو جائے گا تو میرے خیال میں یہ بات آپ کی کلیر ہوگی ہوگی میسے کر کے مجھے بتا دیں کلیر ہوگی ہے تو ٹھیک ہے شکریہ تو اب یہاں پہ جو گیم انہوں لینے کے اس لئے ہم بات کر رہے تھے تو اس پڑا تو مجھ بڑا اعلانگی ہوئی کہ گنر کے اندر موجود ہے اور دوسرے ماں کے دوسرے لیتے ہیں تو یہ ہمارا وزن جو ویٹ ہے وہ بھی ہمائی کے مطابق رکھتا ہے اب یہاں پہ کچھ لوگ ایک سوال ہوتا ہے کہ پولینہ کھانے سے وزن بڑھ جاتا ہے سب پولینہ کھانے سے وزن بڑھے گا نہیں وزن آپ کا آپ کے قدر کے مطابق وہاں پہ ایڈجسٹ ہو جائے گا مطلب آپ کی جتنی رکائرمنٹ اس پولینہ ایک تو پہلے میں نے کل شروع جب ٹریننگ میں نے شروع کی تھی ایک جملہ میں نے کہا تھا کہ ایکسس آف ایوری ٹھنگ تو ہر چیز کی ذہتی بھی جو نقصان دے ہوتی ہے لیکن آپ پولینہ ایک لیمٹڈ مقدار میں لے رہے ہیں اور لگاتار لے سکتے ہیں یہ ایسی پروڈکٹ ہے جو لگاتار لے سکتے ہیں آگے چل کے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ یہ کس کو نہیں دینی ہے اور کس کو دینی ہے یہ اینڈ پہ میں اس کے ساتھ شیئر آپ کے ساتھ کر لوں گا اچھا تو یہ گیمالینو لینے کیسے لوگ ہے جی ہم اس پہ بات کریں اچھا اس کے بعد اس کے علاوہ اور کیا کام ہے جی اس کا اچھا یہ دل اور دل کے لیے بہت اچھا ہے جو ہمارے دل کے جو کارڈیو مسئلز ہیں کارڈیو مسئلز اس کے لیے انتائشاندار ہے جوڑوں کے درد کے لیے بہت شاندار ہے جوڑوں کے لیے یعنی کہ یوز کریں اس کو اس کے علاوہ خون کی نالیوں کی لچک اس کو برقرار رکھتا ہے یعنی کہ جو خون ہماری آرٹریز ہیں وینز ہیں کیپیڑریز ہیں ان کی جو فلیکسیبیلٹی ہے تو اس کو یہ برقرار رکھتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے میرے ذہن سے آسیو سیکروروسیز کہا جاتا ہے میرے کے حال میں آسیو سیکروروسیز جو بیماری ہوتی ہے جس میں خون کی نالیوں کی لچک ختم ہو جاتی ہے تو یہ بہت خطرناک بیماری ہوتی ہے تو یہ دوسرا بیماری آرٹریز کیلروسیز آرٹریز کیلروسیز ہاں جی تو یہ بھی بیسیکلی جو خون کی نالیوں کی لچک جو ہوتی ہے نا وہ اگر ڈیسٹار بہ جائے گی تو بلڈ کی پمپنگ آگے نہیں ہوگی تو اس سے پرابلم ہوگا اس کے بعد آگے اس میں یہ ایک اور بڑا اس کا بڑا زبشاندار فنکشن ہے بھوک یہ بھوک کو کنٹرول کرتا ہے مطلب سام ٹائم یہ ہوتا ہے نا میں نے کال بتایا تھا پیک ہوتا ہے انروگزیہ ایک ہوتا ہے پیروگزیہ بہت سارے لوگوں کو پیروگزیہ بھی ہو جاتا ہے تو یہ پہلے چونکہ ہم نے چیز ڈسکس کی تھی ہم نے یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ جو جس میں زنگ ڈیفشنسی ہوتی ہے تو پیروگزیہ بھی ہو جاتا ہے وہ پھر کھاتا رہتا ہے بہت ساری چیزیں مطلب ہر وقت اس کا دکھانے کو دل کرتا ہے تو اس میں باڈی میں بہت ساری چیزیں پھر ایکسیس ہو جاتی ہیں تو یہاں پہ اس کے اندر یہ پڑا شاندار فنکشن ہے گیما لینو لینے کے اثر بھی بات کر رہا ہوں کہ یہ چیز کو کنٹرول کرتا ہے ویٹائمن اے ہے اس کے اندر آگے اس کو بھی ہم مختصر سے دیکھ لیتے اگر آپ اگری ہیں تو یہ تھوڑا چونکہ ہم دیٹیل میں سٹیڈی کریں گے تو وہ تو بہت لمبی چلے جائے گی تو یہ تھوڑا سا میں شارٹ شارٹ آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کر رہا ہوں تو باقی ساتھ ساتھ جو جو پروڈکٹ آتی جائیں گی تو کچھ چیزیں اس میں ڈسکاس ہو جائیں گی کچھ ہدھر ڈسکاس ہو جائیں گی تو اس طرح سے آپ کی بہت ساری چیزیں جو ہیں چلے کلیر ہوتے چلے جائیں گی ویٹائمن اے سب سے پہلے ویٹائمن اے کا کام آکسیڈیشن کو روکنا ہوتا ہے ویٹائمن اے کا پہلا کام ہے اس کے علاوہ ویٹائمن اے آئی سائٹ کے لیے بہت شاندار ہے ویٹائمن اے جلد کے لیے بہت اچھا ہے جلد کے سپیشلی جو بیماری ہوتی ہے درماٹائٹس اس سے یہ روکتا ہے اس کے بعد جو ہے جو سوژس کے لیے جو انفلمیشن ہوتی ہے اس کے لیے بہت اچھا ہے اس کے علاوہ جو ہے یہ فری ریڈیکلز کے خلاف لڑتا ہے جتنے بھی فری ریڈیکلز جو ہماری بورڈی کے اندر چاہے وہ سن شائن کی وجہ سے ہو رہے ہوں یا وہ ہمارے کسی کھانے کی وجہ سے بورڈی میں پیدا ہو رہے ہوں یا کسی بھی ریڈیشن کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہوں اس کے خلاف اس کا ایکشن بڑا اچھا ہے اور سٹومک کے لیے بہت اچھا ہے اور بورڈی کے بورڈی میں جو بیکٹیریا اور وائرس ہیں اس کے لیے یہ خلاف لڑتا ہے کرونا کے پیشنٹ کو لازمی یوز کروائیں یہ بہت ہی شاندار ریڈیلٹ آپ کو دے گی آپ سپارلینا اور کورڈی سیپ کا کامبینیشن بنائے ساتھ چٹو سان دیں تو اس میں آپ کو بہت اچھے ریڈیلٹ ملیں گے اور اس کی ریکاوری ہوگی ابھی ایک پیشنٹ تھا انہوں نے بڑا آخری سٹیج میں کسی نے بتایا میرے متعلق تو پھر وہ کونٹیکٹ کیا تو میں نے انہوں کو سپارلینا اور کورڈی سیپ میں نے کہا سپارلینا کورڈی سیپ اور چٹو سان یہ تین پروڈاکٹ میں نے کہا ان کو یوز کرائیں لیکن اس بندے کا جو لنگس تھے وہ ڈیمیج ہو چکے تھے مظیب ان کے اندر سراک ہو چکے تھے لنگس کے اندر لیکن جب انہوں نے یہ تینوں پروڈاکٹ دیں ہیں تو وہ تقریبا پچھلے تیس دن سے مظیب اس کی حالت بڑی عجیب سی تھی اور پچھلے پانچ سے چھے دن میں وہ مظیب نیم بیوش تھا تو انہوں نے جب یہ پروڈاکٹ یوز گئی ہیں تو مظیب وہ اس کی آنکھیں کھل گئی ہیں اس نے بات چیت کرنا شروع کر دی تو مظیب وہ کافی بہتر ہو گیا لیکن چونکہ اس کے لنگس میں سراخ ہو چکے تھے اور بہت زیادہ ڈیمیج اس کے ہو چکے تھے تو اس کے ریسنڈی پھر ڈیت پی ہو گئی تو یہ جس کو مظیب کروڈا مظیب ہو گیا ہے اس کے ٹیس پوزیٹیو آ گیا ہے تو فوراں اس کو یوز کروانا شروع کر دیں بداؤنٹ اینی ڈیلی ملحب آپ اس کو سکولینہ اور یہ چٹو سانی یہ تین پروڈاکٹ اس کو فوراں دیں تاکہ اس کے بوڈی کے اندر جو آکسیجن کی سپلائی ہے چونکہ سکولینہ آکسیجن کو بھی بڑھاتی ہے تو یہ انشاءاللہ آپ کو چند دنوں میں ریزلٹ بہترین دیں گے آگے اس کے اندر ویٹائمین ا کے بعد ویٹائمین بی ون ہے اور ویٹائمین بی ون نروس سسٹم کو چلانے میں مدد کرتی ہے یاداشت کو بہتر کرتی ہے آنکھوں کے اندر جو موتیا بن جاتا ہے اس کے لیے بہت اچھی ہے اور اس کے علاوہ آئی سائٹ کے تمام مسائل کے لیے نظام کے لیے اچھی ہے اور دماغی جو بیماری جتنے بھی برین کے ساتھ متعلقہ جو اچھی ہے باڈی میں انرجی لیول کو یہ بڑھاتا ہے دل کے تمام امراض کے لیے بہترین ہے اور ریڈ بلر سیلس کو بڑھاتا ہے اس کی کمی سے نیند کے پرابلم شروع ہو جاتا ہے انسومنیا ہو جاتا ہے بھوک میں کمی وزن بڑھ جائے گا جب کبض سے بچاتی ہے کنسٹیپیشن سے اس کے علاوہ میموری ڈیمینشیا کے جو پرابلم ہیں جتنے بھی ہیں ڈیمینشیا کے پرابلم سے یہ بچاتی ہے اور اس کی کمی سے دل اور دماغ کے مختلف پرابلم سٹارٹ ہو جاتے ہے ہائیپر ٹینشن کا بندہ بھی شکار ہوتا ہے اور اس کے علاوہ تینشن کے پرابلم بھی ہے اس سے سٹارٹ ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بی ہم نے دیکھا اور اس کے ساتھ ساتھ بی سکس ہے نیچے بی سکس جو ہے جو فیزیکل ایکٹیوٹیز ہوتی ہے اس کے لیے بہت اچھا ہے اس کو بڑھاتا ہے اس کے لیو میٹابولزم کے لیے میں نے بتایا اس کے لیے اچھا ہے اس کے علاوہ لیور کے فنکشن کو یہ انانس کرتا ہے اور ویٹائمین بی سکس لیور کے لیور کے لیے بہت ہوتا ہے اس کے علاوہ جن کی آنکھ روشن نہیں ہیں تو ان میں بھی ویٹائمین بی سکس ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے انرجی جسم کے اندر انرجی کو بڑھانا انرجی کو مطلب جو میٹابولزم کی فنکشن کو مطلب ایک کیلوری باڈی میں جو جی اسی کے ساتھ ساتھ پہ آگے اس کے بعد آگے جو مارے برین کے مختلف اشوز ہے اس کے لیے بہت اچھا ہے بہت اچھا بہت کلیسٹرول کو کنٹرول کرتا ہے اس کے علاوہ جو ہے جو شریعانوں کی اس کو مینٹین کرتا ہے اس کے علاوہ جو کیا کہتے اس کو جو آدھے سر کا درد ہوتا ہے میگرین میگرین کے لیے بہت ہی شاندار ہے اس کے علاوہ جن کو فٹیگ رہتی ہے کام کی ہے نہیں یہ بیسی تھکے رہتے ہیں ان کے لیے یہ بہت اچھا ہے ویٹائمین بی تری کی بات کر رہا ہوں لو بلینڈ پیشر کو نارمل کرتا ہے اس کے علاوہ جو ہے یاداش کے لیے بہت اچھ ہے دل کے مسائل کچھ بجات ہے بالوں کی صحت کے لیے بہت اچھ ہے جس بندے کی بال وقت سے پہلے سفید ہو رہے ہیں عجیب سے بال ہیں رکھے رکھے سے بال ہیں درائی سے بال ہیں تو بی ٹویل لیں ان کے لیے چھو سیل ریجیونیشن کو جب پڑھیں گے تو اس میں ویٹائمن سی کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ ویٹائمن سی ہمیں دیل ہی بارڈی مجیوز کرنا چاہیے اس کا تلق امیونٹی کے ساتھ ہوتا ہے پھر آگے ویٹائمن بی ٹو ہے ویٹائمن بی ٹو سار کے درد بہت اچھا کرتا ہے یہ تو ویٹائمن بی ٹو ہم نے کر لیا اور پچھے آپ کے ویٹائمن ای رہ گیا تھوڑا سا لمبا سیشن تھا لیکن ہم پہ پہ ہم جو ہے یہ فیٹ کی میٹیبولیزم ایسا لیتا ہے کلیسٹرول کو مینٹین رکھتا ہے فری ریڈیکلز کو بچاتا ہے سکن کینسر سے بچاتا ہے بالوں کو گھنہ کرتا ہے جن کے بال پتلے ہیں کم ہیں وہ گوگل سے جا کے جو بھی آپ ڈائیٹیشن ہیں ان سے آپ بنوا لیں ویٹائمن ای کن 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 خوراکوں میں ہوتا ہے اس کا ڈائیٹ پین بنوا لیں تو جن کے بال پتلے ہیں وہ بال دھنے ہو جائیں گے مطلب بال بڑے اچھی ہو جائیں گے تو بالوں کی گروہ اچھی ہو جائے ہارمون کی جو سیکریشن ہیں ان کو ان آرڈر کرتا ہے یہ بڈی کے اندر ویٹائمن ای جو ہے ہارمون کی سیکریشن جو ہیں جتنے بھی بڈی میں سیکریشن ہیں ان کو ان آرڈر کرتا ہے اس کے علاوہ مسل کو مضبوط کرتا ہے اور بچے جب دیلیوری ہوتی ہے اس وقت بہت عام رول ہوتا ہے جو چونکہ اس وقت مسل بچے کو پش کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر ویٹائمن بی ویٹائمن ای کا جو ہے وہ عام رول ہوتا ہے تو جن لوگوں میں بیچینی تھکاور اور اس کے علاوہ جو ہے تھکاور کا احساس رہت ہے یہ ہم نے انگریڈین کو پڑھ لیا جس پولین کے تمام انگریڈین کو دسکس کر لیا تو کیا خیالہ جی آپ کو یہ سلائیڈ کچھ سمجھ آئی کلیر ہوئی جی شکریہ جی ہم اس کو ڈسکس کر لیتے اگلی سلائیڈ کو یونیکنس آپ سپولینہ یونیکنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی 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 کوئی اور نہ ہو مطلب اردو میں اس کا لا ستعمال ہوتا ہے لا سھانی یعنی کہ جی 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 سپولینہ یونیک ہے کوئی دنیا میں مرینگا کے اوپر رسرچ ہوئی ہے لیکن مرینگا سے زیادہ نیوٹریٹس جو ہے سپولینہ کی اندر ہے نیوٹریمنٹس کینٹین سپولینہ میٹ تی موسٹ آئیڈی نیوٹریشن ریکوائرمنٹس ڈیزائن بائی فوڈ اڈ اگری کلچر ارگنیزیشن ایف اے او یہ ادارہ ہے امریکہ کا ادارہ ہے اس نے سپولینہ اس دنیا یہ دنیا میں بہت شاندار اور بیلیس اگر اگر آٹھ گرام سپولینہ بندہ کھاتا رہے چالیس دن تک کوئی اور کچھ نہ کھائے تو چالیس دن تک زندہ رہ سکتا ہے یعنی اس کی بارڈی کی تمام نیوٹرز پورے ہوتے رہیں یہ میرے خیال میں آٹھ گرام یعنی کہ یہ بتیس کیپسول بند ہیں تو چاریس دن تک بندہ سروائیف کر سکے گا وہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے ایک گرام جو سپولینہ ہے وہ ایک کلو سبزی اور فروڈ کی خزائیت کے برابر ہیں اب اسی کے ساتھ جردی سے یہ ہو جائے کا ٹائم ہے ہمارے اے او فوڈ اینڈ اکری کلچر ارگنیزیشن اس نے یہ کہا ہے جو سپولینہ ہے موسٹ آئیڈیل ڈائیٹ ان ٹویٹ فارس سنچری اکیس صدی کے اندر یہ سب سے بہترین خوراک ہے خوراک بنے گی اور موسٹ آئیڈیل ڈائیٹ ہے سپولینہ یونیسکو نے کہا ہے بیسٹ فوڈ ان دی فیوچر یہ مستقبل میں لوگوں کی بہترین خوراک ہوگی ایف او کنفرنس ہوئی اس میں سپولینہ کو سپر فوڈ کا ایوارڈ ملا ڈیو ایچو نے بیسٹ سورس آف نیو سنچری اس نئی صدی کے اندر بہترین ایک ذریعہ ہے خزائیت کو پورا کرنے کا امریکہ ایف ڈی اے نے کہا ہے مین بیسٹ سورس آف پروٹین یعنی کہ انسان کے لیے بہترین ذریعہ ہے پروٹین آصل کرنے کا چینہ منیسٹری آف ہیلپ نے اس کو کہا ہے سپولینہ نیو سورس آف نیو ٹریشن یہ دنیا کے اندر ایک نیا ذریعہ ہے خزائیت حاصل کرنے کا تو یہ سپولینہ بہت شاندار آؤٹسٹین دنیا کے اندر پروڈاکٹ ہے اس کے مین من فنکشن پر بات کر لیتے ہیں ہمارے پاس تقریبا سوہ دو منٹ ہے سب سے پہلے اس کا مین فنکشن ہے بوسٹ امیونٹی قوت مدافعت کو بڑھاتی ہے جو بھی انفیکشن واری ڈیزیز ہیں اس کے لیے بڑا عام رول ہے ان کو باڈی کے اندر انفیکشن کے مد مقابل جو امیونٹی کو انکریز کرتی ہے یہ بڑی دیٹیل سے پاتھ ہوگی ہے جتنی بھی ریڈییشن ہیں اس وقت ہم ریڈییشن میں گری ہوئی ہیں مطلب آپ کہیں بھی چلے جائیں آپ کے میں ریڈییشن میں نہیں ہوں سیٹل لائٹ کی ریڈیشن موبائل کی ریڈیشن اس کے علاوہ ہمارے جو کی ریڈیشن ہمارے لیپ ٹاپ کی ریڈیشن موبائل کی ریڈیشن ان ریڈیشن کے اندر اس وقت ہم گری ہو رہی ہیں اور یہ ریڈیشن بڑھ رہی ہے میں نے آج کی شروع میں بتا دیا تھا یہ ریڈیشن بڑھ رہی ہیں جو جو بڑھیں گی یہ بڑھ کے ایک وقت آگیا کہ ہر بندہ کینسر کا شکار ہو جائے گا ہر بندہ بیماریوں کا شکار ہو جائے گا تو ریڈیشن کو روکنے کیلئے آپ سر پولینر یوز کریں اور ساتھ ہماری کمپنی کا بریس لیٹ ہے وہ بھی پہن سکتے ہیں اور اس ٹون بھی ہے وہ کچھ فنکشن کرتا ہے انگریز بوڈی آف دی ڈی ڈی بیٹی فارٹ اب یہاں پہ جو ان کی بات کرنے لگے ہیں جن کو شگر ہو چکیئے ڈیابیٹک پیشن کی لی اس کا سب سے پہلے ڈیابیٹک کی جو فنکشن ہے سکریشن آف انسولین یہ لب لب کے بیٹا سیل کو جا کرتا ہے اس کا بڑا رول ہے اگر لب 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 سیل ایکٹیو ہے تو یہ جا کے ان کو مرممت کرے گا ان کے جس کے نتیجے میں انسولین کی سکریشن دچی ہو جائے گی سپلائی نیوٹریشن کو خزائی پروائیٹ کرتا ہے جسم سے گندے مادوں کو ساف کرتا ہے دل کی بیماریوں سے بچاتا ہے سی بی سی سی بی سی 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 سپولینہ سلیمی پلاس بیوٹیفکیشن سلیمی کے لیے ایٹ کے سول سپولینہ بی فور دم میل مگل آپ موٹے ہیں تو آپ پتلے ہونے چاہیں تو آپ اس کے ملوک آٹھ کے سول تک لے سکتے ہیں کھانے سے پہلے اور بیوٹیفکیشن کے لیے کیسے استعمال کرنا اس کا گرین ماسک بنانا ہے اور وہ کل کی شیئر کروں گا چونکہ ابھی ختم ہو گیا لنک